اور پھر یہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں نصیت کرنے والے ہوتے ہیں عمل نہیں کرتے یہ بعض وقت خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں اور امت مسلمہ میں جو چیز سب سے زیادہ خوفناک ہے وہ خوش فہمی ہے آپ کے ذمہ درجن و حقوق العباد ہیں اور بہت سارے لوگ شاکی ہیں آپ کے ماں باپ ہیں بھائن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں اہل خانہ ہیں دوست عباد ہیں سب شکوا کر رہے ہیں اور دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ جناب میرے بھی حق ضائع کر دیئے میرے بھی حق ضائع کر دیئے میرے بھی تو کس بندے نے کان میں آ کے بتایا ہے کہ تیرے ذمہ سینکڑ حقوق ہیں اور تیرا خیال ہے عمرے سے معاف ہو جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ حقوق علباد عمرے سے معاف نہیں ہوتے وہ تو معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں وہ ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ آپ عمرہ کا رہیں گے تو چھوٹی ہو گئی تمہیں حقوق سے وہ کیسے چھوٹی ہو سکتی آپ علیکم انفسکم اپنی جان کی فکر کریں آپ ان حقوق کو ادا کریں ان ذمہ داریوں کا خیال کریں آپ نے درجل لوگوں کا دل توڑا ہے اور آپ کا خیال ہے میں کسر سے دروشری پڑھوں گا تو معاف ہو جائے گا کسر سے دروش پاک پڑھنے کا ثواب تو ملے گا طبیعت میں مٹھاس بھی آئے گی حضور راضی بھی ہوں گے پر وہ جو اس کا دل توڑا ہے اسے معافی بارحال مانگنی پڑے گی اس کی دل جو ہی بارحال کرنی پڑے گی میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت فرمائی حضور فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہے مفلس ہے تو حضور نے فرمایا میری امت میں تو مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیہ لے کے آئے گا نماز روزہ حج زکاة صدقات لیکن کریم فرماتے ہیں کسی کا اس نے دل توڑا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیہ ان لوگوں کو دے دے گا جن کو تکلیفیں دیتا رہا پھر بھی اس کے ذمہ حقوق بچیں گے تو جن کو تکلیف دیتی ان کی گناہ اس کے ذمہیں ڈال کے پاڑ کے برابر میکیہ لے کے آنے والا آدمی بھی دوزق میں چلا جائے گا تو دین کے مفہوم کو سمجھے صرف خالی نشستن گفتن برخواستن سے بات نہیں چلے گی دوسروں کی بہت فکر کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنی فکر کریں دوسروں کو بہت نصیحت کرنے والے تھوڑی تھوڑی اپنے آپ کو نصیحت کریں دوسروں کو بہت سمجھانے والے تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع کریں دوسروں کو بہت قائل کرنے والے تھوڑا خود قائل ہونا سیکھیں دوسروں پر بہت الزام لگانے والے تھوڑا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں دوسروں سے بہت حساب ماننے والے اپنا حساب کریں اپنے آپ سے سوال کریں کبھی اپنے ضمیر کی عدالت خود لگائیں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ سے بات کریں کبھی فقط آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے دھبے خود دیکھیں اور دیکھیں کس کس وجہ سے لگے زندگی میں اگر مقامیاں آئی ہیں اپنی کمزوریاں تلاش کریں کس وجہ سے آئی ہیں زندگی میں اگر اپنے روٹ گئے ہیں تو تلاش کریں ہمارے اندر کمزوری کا آزیہ